اسلام علیکم نمستے ساسریکال گوڈ ڈے میں انٹرنیٹ پہ ایک حبر دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پر کس طرح ٹرولز جو ہیں وہ اپنی ٹرولنگ کرتے ہیں اور کہانی کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے لیکن جب میں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ بہت دنوں بعد ایک بار پھر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ عمران خان تو خود ایک بہت بڑے ٹرول ہیں وہ ایک ہی راگ علاپتے رہتے ہیں آر ایس ایس ہندو طبع کے خلاف آپ ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ چلے جائیے آپ کو ہر تیسرے چوتھے روز ان کے کوئی دو تین ٹویٹس آئے ہوتے ہیں جو ہندو طبع اور آر ایس ایس کے خلاف ہوتے ہیں اور نہ تو ان کو آر ایس ایس کا پتہ ہے نہ ہندو طبع کا پتہ ہے نہ بی جے پی کا پتہ ہے نہ وہ پرائیمنسین ہندرہ موڈی کو جانتے ہیں نہ وہ ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں نہ ان کو ہمسائیگی کا احساس ہے کہ آفٹر آل ایک ہی ریجن میں رہتے ہوئے کس طرح اچھے ہمسائیوں کی تیرہ رہا جا سکتا ہے درست ہے بعض وقت اچھے ہمسائیوں میں اختلافات ہوتے ہیں میل ملاقات نہیں ہوتی مگر اتنا تو خیال ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سخت بات غیر ضروری نہ کہہ دی جائے جس کی بنا پر اختلافات اور بڑھ جائیں مگر حیرت ہوتی ہے کہ ایک ملک کے وزیراعظم یعنی پاکستان کے پرائیمنسٹر کو اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ ٹویٹر پر صبح و شام ٹرول کرتے رہتے ہیں اور وہ جو خبر تھی کہ کچھ پاکستانی ٹرولز نے اسٹیبلشمنٹ کے ایکاؤنٹس نے عربی ناموں میں اپنے آپ کو بدل کر ایک فیک نیوز کا سلسلہ چلایا تو وہ تو ٹرولز ایسا کرتے ہیں اور اس طرح کی جو رجیم ہوتی ہیں یا پاکستان کی جس طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس طرح کی حرکتیں تو کرتے ہیں ایک ارسپانسیبل اسٹیبلشمنٹ کے ایک ارسپانسیبل سٹیٹ کے جو لوگ ہیں مگر پرائیمنسٹر بھی ایسا کریں اس پر حیرت ہوتی ہے آپ چھے مئی کی ایک ٹویٹ دیکھ لیجئے یہ سکرین پر وہ ٹویٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے حرم شکریہ اس حرم الانترین قیمت کرتے ہیں اس جب کسی بیشار سکریہ اور بوں کو ڈیائی شکریہ اور کی مدیت کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں آپ کو رحم oder باکستان کی طرح کیا رسی بیگر بیجیب کم بیشاری کی ایسر سکریہ بے آپ کو مشہد کرتے ہیں آپ کو رحمہ بھی بیدیوشنٹر دیکھنا ہے آپ کو مطالی کرتے ہیں آپ کو رحمہ آپ کو دیکھیکی کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا یہ ابھی دو تین دن پہلے چھے مئی کی ٹویٹ ہے اب آپ اس سے ایک ہفتہ پہلی کی ٹویٹ دیکھئے ابھی میں نے آپ کو خبر بتائی جو بہت سارے میڈیا آٹلٹ میں چپی کہ کس طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پشپناہی پر کام کرنے والے کچھ ٹویٹر ایکاؤنٹس جو ہیں وہ اپنے نام ماجے ساجے سے بدل کر عربی پرنس بن جاتے ہیں عربی پرنسز بن جاتے ہیں اور بھارت میں مسلمانوں کی بری حالت کوٹ ان کوٹ کا ڈھنڈھوڑا پیٹتے ہیں پھر میڈل ایس سے ہی میڈل ایسٹن گورنمنٹس کنفرم کرتی ہیں کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی ٹویٹر ایکاؤنٹ نہیں ہے یہ ٹرولز ہیں اور یہ پاکستان کی طرف سے ٹرولز چل رہے ہیں لیکن وہ تو ٹرولز ہیں عمران خان تو ٹرول نہیں ہے وہ کیوں ٹرول بن گئے after all he is a prime minister of پاکستان وہ ٹرول کیوں بن گئے ابھی میں نے ان کی چھے مئی اور تیس اپریل کی ٹویٹس پڑھی اور اب میں کچھ دن پہلے یعنی انیس کو یعنی صرف دو دن پہلے انیس اپریل کو وہ کہتے ہیں the deliberate and violent targeting of muslims in india by moody government to divert the backlash over its covid-19 policy which has left thousand stranded and hungry یہ ہے ان کی ٹویٹ اور پھر وہ چی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کر رہی ہیں موڈی سرکار جیسا نازی میں جیوز کے ساتھ سلوک ہوتا تھا یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موڈی سرکار مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو نازی جیوز کے ساتھ کیا کرتے تھے بڑی ان کی میرمانی ہے جیوز کا ان کو بہت خیال آتا رہتا ہے ورنہ جو پاکستان کی انوائرمنٹ ہے اس میں تو جیوز کے لیے جس طرح کی derogatory زبان استعمال ہوتی ہے وہ وہاں کے ٹیکس بکس بھی وہ وہاں کے اخبارات بھی وہ وہاں کا میڈیا بھی اور وہ وہاں کی بہت ساری ہزاروں چھپنی والی کتابیں بھی ہیں برحال ایک طرف تو عمران خان پرائی منسٹر نینڈرہ موڈی کو کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ پرائی منسٹر نینڈرہ موڈی کی ایک ٹویٹ آتی ہے رمضان کے شروع ہونے کے موقع پر رمضان مبارک عمران خان کے دعوے اپنی جگہ پر وہ اپنی طرف سے بھرپور پروپاگینڈا کر رہے ہیں جیسے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی ٹویٹ پوری دنیا میں یہ اطلاع پہنچائیں گے کہ پرائی منسٹر نینڈرہ موڈی اور ان کی سرکار مسلمانوں کے ساتھ کتنا برا سروق کرتی ہے اور ادھر پرائی منسٹر نینڈرہ موڈی رمضان کی شروعات پر مسلمانوں کو مبارک بات دے رہے ہیں رمضان کی اور بیسٹ ویشز کہہ رہے ہیں میں نے پچھلے دنوں مولانا عزاد کے گرینڈ سن فیروز بخت احمد صاحب کا ایک انٹرویو کیا ان کے ساتھ ایک کنورسیشن ہوئی میری اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پرائی منسٹر نینڈرہ موڈی کس طرح مسلمانوں کے خیرخواہ ہیں اور اس میں انہوں نے بتایا کہ آر ایس ایس کتنی سیوہ کی اور انسانی ہمدردی کی آرگنیزیشن ہے میں ان کے انٹرویو میں سے ایک جلگ دکھاتا ہوں جو بھارت کے ایک مسلم رہنما بھی ہیں مسلم سکولر بھی ہیں اور وہ مولانا عزاد کی فیملی کی لیگیسی سے جڑے ہوئے ہیں آئیے ان کا یہ میرے ساتھ کنورسیشن کے حوالے سے ویڈیو کلپ دیکھئے اور سنئے آپ نے سوال کیا کہ ایک ایسا یعنی سمجھئے پرسیپشن کر دیا گیا ایک ایسا نیرےٹیو کر دیا جا رہا ہے ان دنوں اور پہلے بھی کر دیا گیا کہ یہاں پر جو مسلمان ہیں ان کا ناتقہ بند ہے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے کچھ اس طرح کی باتیں کہیں جا رہی ہیں اور بھی بہت سی باتیں کہیں جا رہی ہیں تو میں بڑی صفائی کے ساتھ بطور ایک انڈیا مسلم میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو لوگ یہ باتیں کر رہی ہیں وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ انٹی گورننس اور انٹی انڈیا لوگی کے لوگ ہیں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان میں ایک پیرلل لوگی یا گورننس آپ کہہ سکتے ہیں ایسا چل رہا ہے ایک تو گورننس چل رہا ہے پرائیم منسٹر ناریندر مودی صاحب کا اور دوسرا گورننس چل رہا ہے انہی جیسے لوگوں کا کہ جنہوں نے یہ ایک فالس ایک پیرلل انفورچنیٹلی کر رکھا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہیں بالکل غلط بات ہے میں اس کو سرے سے نہ کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مسلمانیاں بڑے آرام سے رہ رہا ہے ہر آزادی ہے مسلمان کو جب میں مسلسل عمران خان کی ہندو توہ آر ایس ایس بی جے پی کے خلاف ٹویٹس پڑھتا ہوں بیانات پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان کس دنیا میں رہتے ہیں اور ان کا کیا یہ ٹرول پروپاگینڈا وزن رکھتا ہے پاکستان کے ہی ایک سکالر خالد عمر صاحب جو انگلینڈ میں رہتے ہیں انہوں نے ایک انتہائی اہم آرٹیکل پچھلے دنوں لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہندو راشترا اگر بھارت بن جائے تو اس سے بھارت کا بھی بہت بھلا ہوگا اور مسلمانوں کا مزید بھلا ہوگا اور پھر انہوں نے میرے ساتھ جو کنورسیشن میں بات چیت کی میں اس کی بھی آپ کو ایک جلک دکھاتا ہوں میں نے خالد عمر صاحب سے پوچھا کہ بھارتی اوریجن کے بہت سارے ایسے لوگ جو واشنگٹن پوسٹ نیو یارک ٹائمز ٹائمز اور ادھر ویسٹنر میڈیا آؤٹلیٹس میں لکھتے ہیں وہ ہندو راشترا کے بارے میں آر ایسس کے بارے میں اتنا نیگٹیو کیوں لکھتے ہیں تو ان کا بڑا ہی ایک سیمپل جواب تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کا ایجنڈا ہے ہم دیکھتے ہیں سیزنڈ جیسے لیفٹ کے رائٹرز ہیں اروندہ تیرائے ہو یا اور بہت سارے نام ہیں وہ بلکہ اس سے زیادہ ایکسٹریم پر ہیں تو ان کی کیا وجہ سمجھ آپ کو آتی ہے ایجنڈا فارن فنڈنگز ڈیفرنٹ کائنڈ اف رسورسز رسورسز کی گیم ہے اب بات صرف عمران خان کے ٹرولز کی نہیں بڑی حیرت ہوئی مجھے جب ہمارے اپنے کینڈا کے پرائم نیسٹر جسٹن ٹرودو کے ساتھ عمران خان کی تین مائی کو ٹیلی فون پہ باتچیت ہوئی اور اس باتچیت میں کووڈ نائنٹین کے ایشوز اور عمران خان نے دس ٹویٹس دیں اور ٹویٹس میں یہ بھی ذکر کیا کہ میں نے پرائم نیسٹر جسٹن ٹرودو سے کہا ہے کہ چونکہ کینڈا جی ٹوئنٹی کا میمبر ہے اور کینڈا جی ایٹ کا بھی میمبر ہے اور ایک امیر ملک ہے وہ پاکستان جیسے غریب ملکوں کے جو ڈیٹس ہیں ان کے ریلیف کے لیے اپنا کردار ادا کرے مدد کرے وہ جو کشکول والی ساری باتیں ہیں وہ انہوں نے کی جو وہ اکثر کرتے رہتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو ٹویٹس میں ذکر کیا کشمیر کا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ دونوں ٹویٹس آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں پرائم نیسٹر عمران خان ایکسپریس دیپ کنسرن اوور دیمونیزیشن of the مسلم community in india in the context of the COVID-19 pandemic also apprised his canadian counterpart of the situation in indian occupied jammu and kashmir where the communication restrictions and lack of unfettered access to medical and other essential supplies were compounding the COVID-19 challenges for the کشمیریز اب اب دیکی کپ